جمعی شر دنیا و شر الاخرہ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسِ مَّا عَتَائِدْ بَتَعْقِيقِ جو تُو دیتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا فَإِنَّهُ مَنْقُوسِ مَّا عَتَائِدْ فَظِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا کریم پس اے کریم تُو میرے رسط و روزی میں اور جو تُو برکت دے رہا ہے اس میں اضافہ فرمائے سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب اس کے بعد جناب حضرت محمد ابن زخوان جو معروف ہیں سجاد کے نام سے وہ فرماتے ہیں سم اخضہ کہ پھر امام نے اپنے الٹے ہاتھ سے داڑی پکڑی اور داڑی پکڑنے کے بعد کیا ہے کہ اپنی سبابہ سبابہ ایسے کہتے ہیں سبابہ کو حرکت دی اب یہ حرکت ایسے بھی ہو سکتی ہے یہ حرکت ایسے بھی ہو سکتی ہے یہ حرکت ایسے بھی ہو سکتی ہے لیکن جو سیرت اور سنت آئمہ کے زمانے سے لے کے علماء سے اب تک پہنچی ہے تو عموماً وہ ایسے ہلایا جاتا ہے یہ علامت ہے جس طرح سے مختلف کلچروں میں علامت ہوتی ہے مثال کے طور پر کان پکڑنا یہ کان آپ انڈیا میں پکڑیں لوگ سمجھ جائیں گے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ اللہ معاف کرے لیکن اب اگر آپ یورپ میں یا امریکہ میں کریں تو کہے گا مثلا یہ کیا تھا یہ بات کرتے ہوئے اس نے کیا کیا یہ پس یہ جو علامت ہے یہ انتہائی ذلت اور خواری کی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے انتہائی ذلت سے آئیں بلکل ایک فقیر کی طرح سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں باڑی ذلت و حقارت کے عالم میں تیری بارگاہ میں آئے ہیں یہ کا علامت ہے پھر جناب از اخوان فرماتے ہیں امام نے اپنے بائنیں دست مبارک سے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور اپنے سبابا کو حرکت دینا شروع کی اور اس کے بعد فرمایا یا ظل جلال والاکرام یا ظل نعمائے والجود یا ظلمنے والطول حرم شیبتی علن نار یا ظل جلال والاکرام اے صاحب جلال والاکرام اے صاحب عظمت و اکرم یا ظل جلال والاکرام یا ظل نعمائے والجود اے نعمتوں والے اور سخابت والے یا ظلمنے والطول اے بخشش کرنے والے اور عطا کرنے والے اب کیا مانگا امام نے میرے اس بڑھاپے پر میرے اس بڑھاپے کو جہنم سے نجات عطا فرما اب ایسا نہیں کہ ماذا اللہ امام کو خوف ہے لیکن وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان خصوصاً حتی بڑھاپے میں یا جب عمر گزر جائے روایتوں میں نقل ہوا جب سفید بال آنے لگیں تو دیکھے کہ وقت گزر رہا ہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے اب خالی اس موضوع کے لئے آپ کو تعجب ہوگا کئی دن کی کتابیں ہم نے کھنگائے لی کیونکہ ہماری کتابیں ظاہر نہیں پڑھ پاتے تو ہمیں کتابیں لینی پڑھتی ہیں ڈاؤنلوڈ کرنی پڑھتی ہیں پھر پڑھنا پڑھتا ہے بعض دفعہ سپیڈ کم ہوتی ہے تو کئی دن میں خالی یہ ایک بات کرنے کے لئے کہ اس کو کیا کیا جائے یہ جو آخری جملہ ہے یہ دعا کا جملہ ہے یا دعا ختم ہو گئی تھی کریم پر اور یہ جملہ الگ ہے تو بہت زیادہ ہم نے دیکھا آخر نتیجہ یہی نکلا کہ نہیں یہ ایک ہی جملہ یہ پوری ایک ہی ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر جوان اس کو پڑھے تو وہ کیا کہہ وہ تو بڑا نہیں ہے یا عورت اگر اس دعا کو پڑھے تو اس کی ڈاڑی نہیں ہے یا جس کی ڈاڑی نہ ہو تو وہ کیا کرے اب ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا یقین جانے ایک مختصر سی بات ہوتی ہے لیکن جب اس کو چیلنج کر کے کہنا ہو یا دقت کے ساتھ کہنا ہو تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایک کتاب دیکھیں دو کتاب دیکھیں دس کتاب دیکھیں بیس کتاب دیکھیں سامنے ہو تو انسان کھول لے نہ ہو تو ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں یہاں جائے وہاں جائے کم فون کرے نجف فون کرے کہ دیکھو تمہیں فلانی کتاب ہے کیا لکھا وایا کیا نہیں لکھا وایا تب جا کے پانچ منٹ کی بات ہوتی ہے بعض دفعہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں تھی اب یہاں پر ہم نے بڑا دیکھا تو آیت اللہ العظمہ مکارے میں شرازی مدہ ظلہ علی فرماتے ہیں کہ خواتین کے لیے اب ظاہر ان کے پاس کوئی روایت ہوگی جب ہم جائیں گے تو ان سے پوچھیں گے کیا دلیل ہے تو وہ فرماتے ہیں خواتین اپنے بال پکڑیں اس وقت یعنی چادر میں ایسے ہاتھ ڈالیں اور اگر یہ دعا پڑھ لیں ہیں تو اس پر ظاہر نماز ہو چکی ہے تو پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں بیٹھیں گے فرض کریں بال کھلیں تو بال کھولنا خود ایک مظلومیت کی علامت ہوتی اگر آپ دیکھیں روایتوں میں ہے کہ میں بال کھول کے بد دعا دوں گی تو خواتین اپنے بال پکڑیں اور اس کے بعد یعنی کہ ہم تیری کنیزیں حقیریں تیری بارگاہ میں ہیں شائبتی اگر وہ بوڑی ہیں اب یہاں پر ہم نے دیکھنا شروع کیا کوئی جوان ہے تو کیا کرے تو بالاخر ایک نسخہ ملا اقبال العمال کا کیونکہ یہ دعا نقل ہوئی ہے اقبال العمال میں سید ابن تعوض میں تو ایک نسخہ دیکھنے کے بعد ہمیں ملا اب یاد رکھیں بعض دفعہ ضرورت پڑھتی ہے اتنا سا موضوع ہے کم سے کم اس کے بیس پرانے نسخے دیکھے جائیں دیکھا جائے کچھ ہاشیہ لگا ہوا ہے کچھ لگا ہوا ہے کچھ بریکٹ میں کچھ ہے کہ نہیں ہے تو ایک نسخے میں جا کے ملا کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کیا شبابی یازل جلال والاکرام یازل نعمائی والجود یازل منہ والطول حرم شبابی علی النار کہ میری جوانی کو حرام کر دے آگ پر سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اب یہ ایک جملہ اضافہ کرنے کے لئے یہ شبابی صرف ایک جملہ اضافہ کرنے کے لئے کہ انسان گفتوب کر سکے بعض دفعہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں صرف ایک شبابی کو اس سے ڈسکس کرنے کے لئے یہ صرف ایک بال والے موضوع ہم اپنے پاس سے نہیں ڈسکس کر سکتے تھے صرف ایک بال والے موضوع کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں اس میں مہینوں لگیں ہیں اس کو ڈھونڈنے میں کہ کچھ کیا کیا جائے کیا کیا جائے کیا کیا راہیں ہیں اس کی سلوات پڑھیں برمحمد والمان